بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا تو فرینڈزو ویڈیو کو شروع کرنے تھے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا افیشل پیپر دکھا دیتا ہوں یہ اس کا افیشل پیپر تھا تو اس کے بعد پھر واپس ہیدھر آئیں گے اور ادھر تفصیل کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے افیشل پیپر پر آ گئے ہیں یہ اس کا افیشل پیپر تھا یعنی یہ بہت دمتا ہے لیکن میں نے اس کو رائٹ کیا ہوا ہے یہ سارا جو ہے یہ اس کا پیپر ہے تو فرینڈز یہ سارا جو ہے میں نے اس کا رائٹ کیا ہوا ہے باقی یہ جو ہے یہ بھی اس کا پیپر ہے میں نے رائٹ کیا ہوا ہے بہت دم ہے لیکن یہ جنرل سائنس کی انسی کیوز ہیں یہ بھی میں نے رائٹ کی ہوئے ہیں آپ کا جو ٹوٹل پیپر ہوگا یہ سارا اردو میں ہوگا یہ اردو کی انسی کیوز ہیں اس کے علاوہ فرینڈز یہ جو ہیں اسلامیات کی انسی کیوز ہیں جو آلڈی میں نے رائٹو کی ہوئے ہیں ابھی ہم واپس اپنے پیپر پر چلتے ہیں اور وہاں پر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرنز ہم آگئے ہیں اپنے افیشل پیپیٹی کی سکرین پر اور کوسشن نمبر اون کو اس سے شروع کریں گے کہ نظریہ پاکستان کس نے پیش کیا نظریہ پاکستان جو ہے علامہ محمد اقبال نے پیش کیا تھا اور شار ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے علامہ اقبال نے انفیریر فرنز یہ انٹیریر ہے تو اس کا جو مطلب ہے وہ ہے اوپر تو اس کا جو میننگ یعنی میننگ ہے اس کا جو ہے نیچے تو اس کا کوریکٹ سیننیم کیا ہوگا وہ لور ہوگا کوسشن نمبر تین کو دیکھتے ہیں کہ جی ایش کیو کہا ہوا کیا ہے جی ایش کیو یہ راول پنڈی میں ہے اور یہ جو ہے شار ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ اگسٹ انیس سو سینٹالیس کو قائم ہوا کوسشن نمبر فور کو دیکھتے ہیں لیلت القدر میں یہ ہوا تھا ستائیس رمضان مبارک کو ہوا تھا اور فرنز آپ کا جو پیپر ہوگا یہ سارا اردو میں ہی ہوگا کوسشن نمبر فائف کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کے سب سے پہلے موازن تھے اسلام کے سب سے پہلے موازن جو تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نئے ہوئے تھے تو مسلمان جو ہے چپکے سے آذان دے دیتے اور چپکے سے نماز پڑھتے تھے لیکن جیسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اسی دن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آورو مسلمانوں نے جو ہے لوگوں کے سامنے یعنی پبلک کے سامنے نماز پڑھنا شروع کیا کوسشن نمبر سیس کو دیکھتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کب بنی آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے انیس سوچے کو بنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد نواب سمی اللہ خان نے تیس دسمبر انیس سوچے میں رکھی کوسشن نمبر سیس کو دیکھتے ہیں کہ لفظ تن کا مترادف کیا ہے لفظ تن کا مترادف جو ہے جسم ہے تن کا مطلب ہے جسم کوسشن نمبر آٹھ کو دیکھتے ہیں کہ the word that is used instead of noun ایک word ہوتا ہے جو noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو pronoun کہتے ہیں شارٹ ٹیٹن میں آپ اس کی تعریف دیکھ سکتے ہیں وہ word جو noun کی جگہ اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو pronoun کہتے ہیں کوسشن نمبر نائن کو دیکھتے ہیں کہ خالق کا مترادف کیا ہے خالق کا مطلب ہے یعنی بنانے والا اور مخلوق کا مطلب ہے یعنی جو بنی ہوئی ہو تو خالق جو ہے ہمارا اللہ ہے اور مخلوق جو ہے ہم مخلوق ہیں تو اس کا متراد کیا ہے مخلوق ہے شارٹ ٹیٹن میں آپ دیکھتے ہیں کہ خالق بنانے والے کو کہا جاتا ہے کوسشن نمبر ٹین کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سیریز آپ کو دیوی ہے یہ تاک سیریز ہے یعنی ایک تین پانچ ست ناؤ گیارہ تو ادھر تیرہ آئے گا تو یہ تاک سیریز ہے تاک سیریز اس طرح سے ہے قویسٹن نمبر آلیون کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے قومی پرندے کا نام کیا ہے پاکستان کے قومی پرندے کا نام جو ہے چکور ہے قویسٹن نمبر پیلو کو دیکھتے ہیں کہ which of the following word express the meaning of the word loyal loyal کا جو ہے مطلب کیا ہے یعنی اماندار تو faithful کا بھی اماندار ہے تو یہ جو نو جو ہے اس کا correct سینی نم ہے question number 13 کو دیکھتے ہیں کہ point 400 ضربے one thousand اس کو اگر آپس میں ضرب کیا جائے تو کیا آئے گا یعنی یہ جو ہیں دو zero دو zero اس کے ساتھ اور لگیں گے ایک چار لگے گا اور کتنے درجے کے بعد اشارہ لگے گا تین درجے کے بعد تو دو zero تین درجے کے بعد ادھر اشارہ لگ گیا تو یہ کتنا آئے گا چار آزار اس سے آئے گا یعنی ایک کی جگہ چار آگیا باقی تین zero آگئے باقی دو تین zero جو ہیں اس کے ساتھ کٹ گئے تو چار آزار آئے گا question number 14 کو کہتے ہیں کہ مساق سکی مرادی مساق جو تھا یہ ایک معایدہ تھا جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا شار ڈیٹل میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ مساق جو ہے ایک معایدہ تھا اور مسلمانوں اور یہودیوں کے قبائل کے درمیان ہوا تھا question number 15 کو دیکھتے ہیں کہ گوھر کی کیا معنی ہے گوھر کی معنی ہے موٹی question number 16 کو دیکھتے ہیں کہ شہریار نے دو سو پچاس روپے کی کاپیاں خرید کر پانچ سو میں فیروس کی نفع یا نقصان کتنے فیصد ہوا یعنی دو سو پچاس میں سے انہوں نے جو ہے دو سو پچاس منافع کیا تو انہوں نے کتنا منافع کیا ہنڈیٹ پرسنٹ منافع اس نے کیا ہے یعنی اگر دو سو پچاس کا ریٹ ہے دو سو پچاس پہ آہ اس نے منافع کیا ہے تقریبا ہنڈیٹ پرسنٹ ہی بنتا ہے اگر انہیں دو سو پہ خریدہ ہوتا تو نائیٹی پرسنٹ اس طرح سے پھر آپ نیچے آتے جائیں ہنڈیٹ پنس ISA سے بنتا ہے ق acompanے 17 کو دیکھتے ہیں کہ جوز دا قرئیٹ سپلنگ قرئیٹ سپلنگ آپ نے اس کا جو ہے لکھنا ہے امچ یور ای масییی یور یہ اس کا قرئیٹ سپلنگ ہے ق vor 18 کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سبتی چورتی صورت کونسی ہے صورے کونسر جو ہے قرآن مجید کی سبتی چورتی صورت ہے wegen 18 کو دیکھتے ہیں کہ فیصل لأباد کا پرانا نام کیا ہے ہے فیضل آباد کا پورا نونام جو ہے لائل پور ہے question number 20 کو دیکھتے ہیں کہ رفتار اور وقت کی تعلق کو سمجھنے کے لئے فارمولا ہے یعنی رفتار کا جو ہے اور وقت کا تعلق یہ جو ہے سپیڈ سپیڈ جو ہوتا ہے یعنی velocity is equal to s by t s کا مطلب ہے سپیڈ اور t کا مطلب ہے تو s by t یہ اس طرح سے بنتا ہے یہ ایک فارمولا ہے سینس کا question number 21 کو دیکھتے ہیں کہ which are the following about express the opposite meaning of the word sky یعنی اس کا ہی اسمان کو کہتے ہیں اور اس کا opposite کیا ہوگا زمین ہوگا یعنی earth جسے کہتے ہیں question number 22 کو دیکھتے ہیں کہ تصنیف کی جمع کیا ہے تصانیف ہے question number 23 کو دیکھتے ہیں کہ find the value of x if 2x plus 1 is equal to 7 ان میں سے آپ نے x کی value جو ہے معلوم کرنی ہے یہ اردو میل کا ہوا تھا لیکن میں نے اس کو انگلیس میں convert کیا ہے اس question کو یعنی 2x plus 1 is equal to 7 2x is equal to یہ ادھر plus ہے اس سیٹ پر چلا جائے گا مائنس بن جائے گا تو ادھر چھائے گا تو ادھر دو x ہے ادھر دو اس کے ساتھ ضرب ہے تو اس سیٹ پر چلا جائے گا تقسیم بن جائے گا تو x is equal to 3 اس کا correct answer ہے question number 24 کو دیکھتے ہیں کہ شمس العلماء اس میں علم کی کون سی قسم ہے یہ ایک خطاب ہے خطاب وہ ہوتا ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے یعنی قوم کی وجہ سے اپنی ملک کی وجہ سے جواب کو دیا جائے question number 25 کو دیکھتے ہیں پاکستان کا سب سے لمبا دریا کون پاکستان کا سب سے لمبا دریا دیو ہے دریائی سندھ ہے اور شار ڈیٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اکتیس سو ایسک کلومیٹر لمبا ہے question number 26 کو دیکھتے ہیں کہ قومی سملی میں کل سیٹو کی تعداد کتنی ہے تین سو بیالیس ہے جس میں سکسٹی جو ہیں عورتیں ہیں female سیٹے ہیں question number 27 ان کو دیکھتے ہیں کہ نظور قرآن کا مدنی دور کتنا تھا نظور قرآن کا مدنی دور question number 28 کو دیکھتے ہیں کہ مشہ کی پاکستان مغرب پاکستان تے کب علید ہوئا مشہ کی پاکستان جو ہے مغرب پاکستان تے انیس سو اکتر کو علیدہ ہوا اور شار ڈیٹل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشہ کی پاکستان کو بنگلہ دیش بھی کہا جاتا ہے question number 29 کو دیکھتے ہیں کہ قیدیازم محمد علی جینا کب پیدا ہوئے قیدیازم محمد علی جینا جو ہیں اٹھارہ سو چیتر کو پیدا ہوئے question number 30 کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز کی ساتھ ذکر آیا ہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ذکر جو آیا ہے وہ زکاة کا آیا ہے اور قرآن مجید نماز کا ذکر جو ہے سات سو مرتبہ آیا ہوا ہے اور زکاة اور نماز کا ذکر جو ہے بتیس مرتبہ آیا ہوا ہے اور ان لی زکاة کا ذکر جو ہے بیانسی مرتبہ آیا ہوا ہے یہ آپ نے غور ذہن میں رکھنا ہے شار ڈیٹیل آپ اس طرح ہے کہ زکاة جو ہے دو ہجری کو فردو بھی. کو دیکھتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ کونسا ہے سیول اعزاز کونسا ہے جس کو سیول ایوارڈ بھی کہتے ہیں یہ نشان پاکستان ہے اور ملیٹری ایوارڈ جو ہے وہ نشان حیدر ہے. کو دیکھتے ہیں کہ جہری نماز سے کیا مراد ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہے اس کو جہری نماز کہتے ہیں اور شار ٹیٹن میں آپ دے سکتے ہیں کہ ایسی نماز جس میں امام جو ہی قرات نہ کریں یعنی خاموش رہے تو اس کو مخفی نماز کہتے ہیں کو دیکھتے ہیں کہ دو جملے میں رابطہ قائم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف کو کیا کہتے ہیں اس کو حروف روابط کہتے ہیں کو دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم کا نارمد درجہ آرارت کتنا ہوگا سینٹیس ڈگری سینٹیگریڈ ہوگا یہ سینٹیگریڈ میں ہے اگر فارنہیٹ میں ہے تو نینٹی ایٹ پائنٹ سکس ڈگری فارنہیٹ ہے وہ کو دیکھتے ہیں کہ کسی یونٹ میں تے کردہ اللہ کو کیا کہتے ہیں سپیٹ کہتے ہیں یعنی وی برابر ہے ایس بای ٹی وی برابر ہے ایس نیس وری فریمزوں ایریا کے لیے ای بای ٹی ہے اس کا فرمولا ہے کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کی پہلی مسجد کن سی ہے مسجد اکوا ہے کو دیکھتے ہیں کہ پانی کا کیمیای فرمولا کونسا ہے lui اس کا فرمولا ہے question number 38 کو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبیہ جو ہیں کہاں واقعہ ہے یہ مدینہ مناورہ میں واقعہ ہے اور شارٹ ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبیہ کو مسجد الحرام بھی کہا جاتا ہے question number 39 کو دیکھتے ہیں کہ grammar کی روح سے کلم کونسا اس میں اس میں آلہ ہے اور شارٹ ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آلہ کیسے اوزار کی اس علم کو کہتے ہیں question number 40 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں قدرتی گیس کا سب سے بڑا خیرہ کہاں واقعہ ہے یہ سوئی کے مقام پر ہے بلوچستان میں اور شارٹ ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدرتی گیس سوئی کے مقام پر انیس سو باون میں دریافت ہوئی question number 41 کو دیکھتے ہیں کہ hydrogen ایک ڈیش ہے یہ ایک گیس ہے hydrogen جو ہے یہ ایک گیس ہے اور اس کو ہم h سے ظاہر کرتے ہیں question number 42 کو دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ میں کونسا لفظ ٹھیک ہے تو مبادہ تو مبادہ جو ہے شارٹ ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خدا نہ کرے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے تو اس طرح سے یہ اس کے لئے یوز ہوتا ہے question number 43 کو دیکھتے ہیں کہ بیالو جی کی وہ شاخص جس میں جانداروں کی درجہ بندی کا مطالعہ کیا جاتا ہے بیالو جی کی وہ شاخص جس میں جانداروں تو اچھا جانداروں کی درجہ بندی کا ذکر اس کو زوالو جی کہتے ہیں اور جس میں جانداروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو بیالو جی کہتے ہیں سیئے فرنڈز کو دیکھتے ہیں کہ میری قوم میں کسی غلطی پر اتفاق کے رائے نہیں ہوگا یہ کس کے الفاظ ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو آپ سب کے اور ہم ہم سب کے نبی ہیں کو دیکھتے ہیں کہ دوہتا کی معنی اس کیا ہے دوہتی ہے کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ایٹ میں دبا کے کب کی ہے پاکستان نے ایٹ میں دبا کے جو ہے اٹائیس مئی انیس سو اٹنوے کو کیے چھار ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان نے ایٹ میں دبا کے جو ہیں چاغی کے مقام پر کیے کوئیسٹن نمبر فورٹی سیون کو دیکھتے ہیں کہ ماس اور الیلاسٹی کا حاصل زرب کس کے برابر ہوگا مومنٹم کے برابر ہوگا کوئیسٹن نمبر فورٹی ایٹ کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دوسری بلون ترین چھوٹی کونسی ہے کے ٹو ہے کوئیسٹن نمبر فورٹی نین کو دیکھتے ہیں کہ لفظ رہبر کا متضاد کیا ہے رہزن ہے ایک ہوتا ہے رہبر جو آپ کو راہ دکھاتا ہے ایک ہوتا ہے رہزن جو آپ کو راہ سے بٹکاتا ہے کوئیسٹن نمبر فورٹی کو دیکھتے ہیں کہ آخری گول میں کانفرس جو ہے کب ہوئی یہ انیس سو باتیس میں ہوئی اور شاہ ٹیٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی کانفرس جو ہے انیس سو تیس میں ہوئی دوسری انیس سو اکتیس میں ہوئی تیسری انیس سو بتیس میں ہوئی تو فرینڈز کیسا یہ ہمارا فل پیپر چوتہ ختم ہوا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اور ہمیں اپنی خواہ دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ